بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے دس دراجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کی دس حاجتیں پوری فرما دیتا ہے لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کسرت سے درود پڑھیں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنا نیکی ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا نیکی ہے قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک لام ایک اور میم ایک حرف ہے تو یہ علیف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں بندہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گناہ اس کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ یہ تخیہ کر لیتا ہے کہ میں پنجگانہ نماز ادا کروں گا اور بکسرت روزہ رکھوں گا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف دھیان نہیں دیتا نیکیوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکیاں اس سے بہت نزدیک اور گناہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خاص ترین عمل ہے بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں جو بلکل سچا ہے اور سچائی پر مشتمل ہے آپ نے بہت سے واقعہ سنے ہوں گے بہت سی کرامات دیکھی ہوں گی یہ بھی ایک کرامات ہی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے عمل پر مشتمل ہے تو میری ایک بہن جنہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی ان کے پاس نہ اپنا گھر تھا نہ کوئی مال تھا اور ایک ان پر وقت ایسا گزرا کہ تین دن بلکل بھوکے پیاسے گھر میں پانی کے سوا کچھ پینا تھا تو ایک دن انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں تو وہ عمل کرتی رہی کرتی رہی اکسوئی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا اور انہیں مکمل یقین تھا کہ اللہ پاک میری ضرور سنے گا اور مجھے اپنے خزانوں میں سے خزانے آتا فرمائے گا تو جب وہ بہن عمل کرتی رہی تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور آ کر کہتا ہے کہ میں اپنا ٹرک لے کر یہاں سے گزر رہا تھا اور میں یہاں سے اکسل اس میں راشن پانی وغیرہ لے کر جاتا ہوں تو جب میں جا رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میرے جو گاڑی کا جو ٹرک ہے جو اس کا ٹائر خراب ہو گیا تو میں نے اس کا ٹائر ٹھیک کروانے کے لیے وہاں پر وہاں سے دیا وہاں سے ٹائر وغیرہ لیا اور تمہارے گھر کے ساتھ جو شاپ ہے وہاں سے میں نے ٹائر بدلوایا اور سارا کچھ ٹھیک کروایا تو اب میں نے یہ وہیں پر کھڑے ہو کر منت مانی کہ یا باری تالہ اگر کوئی بھوکا پیاسا ہوا تو میں اسے اپنے اس راشن میں سے راشن دوں گا اب وہ جو دکان والا تھا اس کو چونکہ تمہارے حالات سے وہ واقف تھا اس نے مجھے بتایا کہ تم اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ غریب عورت ہے اس کی مدد کر دو اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں تو میں نے فوری طور پر آج وہاں سے آیا ہوں اور دوبارہ سے اور کچھ سامان لے کر آیا ہوں تمہارے گھر میں اور اس نے وہ بوریاں اٹھائیں چند اور اس کے گھر میں ڈال دیں اس میں ڈال آٹا گھی وغیرہ ہر چیز کھانے پینے کی موجود تھی اس عورت نے جب بھی وہ سارا سامان دیکھا تو اللہ پاک شکر ادا گئی اور وہیں سجدہ ریز ہو گئی اور بار بار یا باری تالہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ یہ پڑھنے لگ گئی اور آنکھوں سے لگا تار آنسوں کی جھڑی بہنے لگ گئی اس آدمی نے اسے اس عورت کو یہ کہا کہ بہن ہر مہینے میں یہاں سے گزرتا ہوں تمہارا مہینے کا جتنا راشن وغیرہ ہے وہ سب میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا کروں گا تو یہ ہے اللہ پاک کے ناموں کی برکت تو جب اللہ پاک کو گڑ گڑا کر مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو ضرور عطا فرماتی ہے تو آج جو میں آپ کے لئے عمل لائیں ہوں وہ وہی عمل ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اور اس عمل کو آپ نے کرنا بھی محرم الحرام میں ہے اگر آپ اس کو محرم الحرام میں کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گا بے شمار آپ کو دولتوں سے نوازے گا آپ کے نصیب بدل دے گا تو تقدیریں بدلنے کے لئے اپنے گھر میں آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لئے آپ بس یہ چھوٹا سا عمل کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور کرنا آپ نے محرم الحرام میں ہی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تین سو اسی مرتبہ اول آخر آپ تین تین بار درود پاک پڑھ لیں اور تین سو اسی بار آپ نے یا باسے تو یا رزاہو یا باسے تو یا رزاہو یہ عمل اللہ پاک اسماء الہی کا وہ عمل ہے جو صرف روزی کے لئے عمل ہے آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق اطاع فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا غیبی رزق کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے گی صرف تین سو اسی بار آپ نے یا باسے تو یا رزاہو کو پڑھنا ہے اور پھر آپ خزانے دیکھئے گا کہ کتنے خزانے آپ کو ملتے ہیں اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان دو ناموں کی برکت سے آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائے گا اگر بہت زیادہ کرز میں پھسے ہیں تو وہ کرز بھی اتر جائے گا تو یہ عمل آپ نے تین دن لگتار کرنا ہے تین دن کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر جب بھی آپ کو وقت ملے موقع ملے تو آپ نے پھر سے اس عمل کو کرنا ہے جب آپ کو جیسے ہی پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل اب میں اپنے ان بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کروں گی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا شمیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے غزالہ ہیں سلطان خان ہیں تسنیم کوسر ہیں کامران مغل ہیں نوری مرزا ہیں اینجل ہیں چوہدری محمد آزاد ہیں رخصانہ بروین ہیں تاہر جاوید ہیں آمان سید ہیں نصیب خان ہیں آمان آمان ہیں یہ میرے چند بہن بھائیں ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سب پر اپنی کرم نوازی فرمائیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا حیال رکھیں فی امان اللہ